انجو کی لوکیشن کو لے کر کے بہت بڑی خبر آ گئی ہے بہت بڑی جانکاری جس میں یہ پتہ چلنا ہے کہ ہریانہ کے سونی پت کے بعد اب راجستان کے بھیواری پہنچی ہے انجو کیونکہ انجو کے خلاف جو ایف آئی آر لوج کی گئی ہے اس ایف آئی آر میں پوریس انویسٹیگیشن آن ہے سنتوش نے ہی سب سے پہلے ہمیں بتایا تھا پورے ہندوستان کو بتایا تھا کہ ہریانہ کے سونی پت میں انجو ہے لیکن اب راجستان کے بھیواری میں کیا چلنا ہے سنتوش ہوگی آخر کی انجو نے جو ایف آئی آر میں جو کمپلین لکھی ہے اس کمپلین کے آدھار پہ پوچھتاچ تو ہوگی اور پوچھتاچ میں کئی سارے سوال آئیں گے کیا سوال اتنے مشکل بھی ہو سکتے ہیں کہ انویسٹیگیشن اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے کہ انجو کا آرسٹ کا لیا جاتا ہے دیکھیں آرسٹ کرنا تب ہی کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس ثبوت اس سارے کٹھے ہو جاتے ہیں لیکن انجو کو ابھی ان سوالوں سے روبرو ہونا پڑے گا چاہے وہ سوال کوئی بھی انجو کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا ان کو ایک ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا لیکن دیکھیں دھیان رکھنا پڑے گا اب ایک مائنڈ میں یہ بات رہتی ہے کہ انجو نے ایک اچھا خاصا وقت ایسے ملک میں بتایا ہے جو کہ ہندوستان کا فرینڈلی ملک نہیں ہے تو انجو پر یہ بات بھی رہے گی کہ ہو سکتا ہے ایجنسیوں نے اس طریقے سے ٹرینڈ کیا ہو کہ ان کو ان سوالوں کا علم پہلے سے ہو اور وہ جواب ریڈی ہو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پورے کیس کو صرف فیملی ڈسپیوٹ کے طور پر نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ہندوستان کی ایک مہیلہ جسے کتھت طور پر یہ آروب جس پر لگائے گیا کہ وہ دھوکہ دے کر کہ پاکستان چلی گئی چھے مہینے پاکستان میں رہی کس حالت میں پاکستان میں رہی نہیں پتا کس حالت میں بھارت واپس آئی نہیں پتا کیا ویزا ایکسپائر ہو گیا رینیو نہیں ہو رہا اس وجہ سے آئیں یا کہیں اور جانے کے لیے آئیں نصر اللہ کے ساتھ سمپرک میں ہے آپ پھر نہیں کسی پاکستانی ایجنسی کے ساتھ سمپرک میں ہے یا نہیں اس کا مطلب یہ کہ سکینر صرف ایموشنل نہیں ہونا چاہیے سکینر انویسٹیگیشن کا ہونا چاہیے بلکل ہے جو سکینر ہے وہ اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ انجو کو ان سارے سوالوں کا اگر اس کو ایک کاؤنٹر دیکھنا پڑے گا کاؤنٹر انویسٹیگیشن کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے اس کو اگر مان لیجیے فرض کریے کہ کچھ پل کے لیے کہ انجو ان ایجنسیوں کے سمپرک میں تھی ان ایجنسیوں کا ہینڈلر بن گئی تو پھر آپ کو کاؤنٹر انویسٹیگیشن کیسے کرنا ہے تو یہ کافی مشکل ہوگا انجو کے لیے اور انجو کو ان سوالوں کا جباب دینا پڑے گا مجھے ایسا لگتا ہے لوکل پولیس کے پوچھتاش تھوڑے سے نرم جرور ہو سکتے ہیں لیکن اگر لوکل پولیس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سوچنا ہے اس کے مطابق سنٹر ایجنسی کے انٹریجنس بیورو کے کچھ ادھیکاریوں سے بھی وہ آئیو جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہے وہ سلاح جرور لیں گے اور ان کی سلاح پر کچھ سوال ان کے جرور ہوں گے بھارتی سے ایک بار جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انجو کی بھارت میں کن کن سے ملاقات ہوئی ہے انجو بھارتی انجو کی ملاقات پتا سے ہوئی نہیں پتی سے ہوئی نہیں بیٹی سے ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ کتنے رشتہ داروں سے ابھی تک انجو ملی ہیں بھارت میں آنے کے بعد سر ابھی کوئی کلیر نہیں ہے وہ کس کس سے ملی ہے وہ ان کی ملاقات اپنی بیٹی سے تو ہوئی تھی جو سونی پت میں رہتی ہے ایسا مانا جا رہا ہے اور ان کی فیملی نے ان سے ملنے سے منا کر دیا تھا ان کے فادر بھی بہت گصہ ہیں ان سے اور ان سے بلکل ہی ملنا نہیں چاہتے ان کے جو ہزبنڈ ہے ارون وہ پہلے منا کر رہے تھے بھٹ ان کے تیور بدل گئے ہیں شاید بچوں کو لے کے تو ہو سکتا ہے ان کی آگے بھی ملاقات ہو اپنی فیملی سے سندیب انجو کو لے کر کے ابھی کی جو بڑی خبر ہے راجستان کے بھی والی میں اس کے علاوہ ہریانہ کے سونی پت میں کیا کیا کبھی راجستان میں ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ وہ واپس کب جائے گی یا نہیں جائے گی کئی ترہی خبر آ رہی ہے جہاں تک جہاں لوگوں کو ایسا ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے جہاں لوگوں کا نہیں کچھ خبر ایسی بھی آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انجو اپنے پریوار کے پاس واپس یہی رہ جائے کیونکہ ان کے اوپر پریوار کا بھی دباؤ ہے اس کے بعد بچوں سے بھی ایک ممتا والا بھی رشتہ ہے وہ بھی کہیں ان کا جگیا ہوں لیکن کس کی سے مولاقات ہوئی ہے تو ہم نے بتایا لیکن ایک خبر اس طرح کی بھی آ رہی تھی کہ انجو کی سیما حیدر سے سونیا ہے سونیا اکھتر سے اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی نئی ایک دلھانی آئی ہے جوڑیہ ان تینوں سے بھی میٹنگ ہونے والی ہے اس کی کوئی جانکاری اگرام نہیں ہے حالان کی ایسی خبر اور اڑتے اڑتے سنا ہے لیکن جب تک ہمارے پاس پوری طریقے سے جانکاری نہ ہو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے سیما حیدر سے اگر انجو کی ملاقات ہوئی آپ کو کیا لگتا ہے کیا بات ہونی چاہیے یہ دونوں ہی cross border دولنیاں ہیں تو جو بھی بات ہوگی وہ شاید کیا experience رہا ہے اس پر ہوگی یہ ٹھیک ہے انجو کی کیا سیما حیدر سے بات چیت ہوگی یا نہیں سیما حیدر کے ساتھ میں ملاقات ہوگی یا نہیں یہ ایک بار شاید روین جی ہمیں بہتر بتا پائیں گے روین جی آپ نے ہی ہمیں سب سے پہلے بتایا تھا کہ خبر اس طرح کی آ رہی ہے کہ انجو سیما حیدر سونی آکتر ساتھ میں یہ تینوں ملنے والی ہیں کیا یہ ملاقات ہو چکی ہے یا ملاقات ہونے والی ہے دیکھئے ابھی تو ملاقات ہونی ہے اس کے علاوہ ایک بڑا update جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے خاص طور پر انجو کو لے کر کے کہ سونی پتھ مہنچی ہے انجو اور وہاں اس نے پولیس کے سوالوں کا جواب دیا ہے بارہ سوالوں کی لسٹ بنی تھی جس میں انجو نے سوالوں کا جواب دیا ہے یہ سوال اس لئے پوچھے گئے تھے کہ اس کے پتی اروند نے FIR درج کروائی تھی FIR درج ہونے کے بعد پولیس نے تفتیس کے دوران ان سے بارہ سوال کیے انجو نے صاف طور پر ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس بات کو کہا ہے کہ مجھے وہاں ویجا ایکسینڈ نہیں ہونے کے چلتے میں بھارت آئی ہوں اور ایک بات یہ بھی نکل کے آ رہی تھی کہ انجو ہندو ہے تو اس نے صاف طور پر کہا کہ نہیں مجھے ہندو دھرم کی کوئی جانکاری نہیں ہے میں پریکٹیکلی عیسائی دھرم سے ہوں اور عیسائی دھرم کو ہی فالو کرتی ہوں اور وہیں ایک چوکانے والی بات راشت جی یہ بھی آئی ہے اس پورے معاملے میں کہ اروند کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پیچھے جا رہے ہیں وہ انجو کو دیکھ کر کے تھوڑے سے بھابک ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جو بچے فیصلہ لیں گے وہ میں مانوں گا تو کہیں نہ کہیں اب یہ گتھی ہے یہ تھوڑی سی اور زیادہ علجتی جا رہی ہے ایک انجو ہے اور دو اس کے چانے والے ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وہ انجو کی کہانیاں پاکستان میں بھی ہیں انجو کے راز ہندوستان میں بھی ہیں انجو ابھی بھارت میں ہے لیکن خبر تو اس طرح کی بھی ہے کہ جانے والی ہیں دوبائی کیونکہ ویزا ایکسپائر ہو گیا پاکستان کا لیکن انجو سے جانچ ایجنسی نے کیا کیا پوچھتاچ کی امنیس سر سے لے کر کے دلی تک انجو کی مومنٹ کیا کیا رہی ہریانہ کے سونی پت میں انجو نے کن کن سے بات کی وہ رشتے دار کون ہیں جنہوں نے ابھی انجو کو پناہ دے رکھی ہے کیا بھارت آنے والا ہے نسر اللہ اگر نسر اللہ بھارت آنا چاہے گا کیا اسے ویزا ملے گا یا پھر نہیں ہر ایک چھوٹی بڑی جانکاری ہر ایک اپ ڈیٹ انجو سے جڑا صرف انڈیا نیوز پر نمستے